دجال کے نکلنے سے پہلے کہ تین سال سخت مشکل ہوں گے دنیا کی حالت بہت بری ہوگی پہلے سال زمین ایک تہائی پیداوار اور آسمان ایک تہائی بارش روک لیں گے دوسرے سال زمین دو تہائی پیداوار اور آسمان دو تہائی بارش روک لیں گے اور تیسرے سال فصلوں کی پیداوار اور بارش بلکل ہی ختم ہو جائے گی بارش اور پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سخت بھوک کی حاجت میں ہوں گے دجال کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے جو لوگ اس کی پیروی کریں گے وہ ان کو کھانا دے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا دجال کے نکلنے سے پہلے فتنے اور قتلوں غیرت عام ہو جائے گی لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی طرف ایک خوراسان نامی شہر سے نکلے گا دجال پوری دنیا میں جا سکے گا لیکن مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور کوہ تور پر فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے نہ جا سکے گا دجال لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی پوری کوشش کرے گا لوگ دجال کے فتنوں کی وجہ سے پریشان ہو کر بھاگ کر دوہان نامی پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے پھر دجال اس پہاڑ کا گھیرہ کر لے گا اس کے بعد اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام مقام لوت پر دجال کو قتل کریں گے اور اس کے پرسوں سے جاری ہے خفیہ اسرائیلی ساج سے جو عرصے سے جاری ہے اس کی ظاہری مسار یورشلم میں امریکی سفارت کھانے کے قیام کے علان سے دیکھی جا سکتی ہیں دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے یہ دنیا کے تمام وسائی پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قہد کی لپٹ میں ہوگی اور یہ ساری دنیا کے گرد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا تجال دنیا پر چالیس دن قیام کر دے پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسنا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا باقی دن عام دنوں کی مثل ہوں گے اس کی ایک آنکھ ہوگی پشانی پہ کاف فیرے کفر یا کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا آئی دنیا ہے گلوبل ویلج بن چکی ہے سٹلائٹ اور نیٹ کے ذریعے سر ممالک اور قوام جڑ چکے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آستا نہیں میبریات ہوں گے دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی اکبال حدیث کے محوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم بھی بارش آسمان سے ہوگی اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی زمین اپنے خزانے اگے گی اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شیعت کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں جیسے لوہاں مکناتیز کی طرف کھینچ آتا ہے اس کے حکم پر جانوا صحت مند ہو جائیں گے بیمار تندرست یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو پھر اپنے دعو کارند شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اکتیار کرو اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں اور اپنی شیطانی شابیدے کے ذریعے نکلی والدین پیش کر دے گا کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے جبکہ پکتہ ایمان والے کہے گا دکانہ دجال ہے جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں یہ سب دجال کی ذاتی کمال سے نہیں ہو گیا ملک اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کے ازمائش کے لیے اس وقت قوت دی جائے گی کہ یہ دیکھا جائے گا کون حق کی پیروری کرتا ہے